اگر آپ کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے اس کو کہیں محاسبہ کرو مراقبہ کرو فلاں بزرگ کا بیان سنو تبلیغ میں چلہ لگاؤ چار بہینے لگاؤ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوت کی سوچ تھی یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی حرام شہوست سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لگ لڑکے تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا میں بیوہ ہو گئی ہوں میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو میں ایک کم درجہ کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں میں نے کہا حرام ہے آپ نکاح کریں مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دزبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مر سے نکاح کرنا ہے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا کر لے گا نکاح کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا اتنی شہوت ہے روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصلہ حوصلہ چاہیے لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے نکاح کی بات آتی ہے یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی رشتداروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گئی ہے اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارکہ یہ کر کے آ جائے گا تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے آلٹرنیٹ فورم بتایا ہے تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لئے پیدا کیا ہے اور ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن فرمایا عورت تمہارے اہب پہ پردہ ڈالے گی اور تو اس کے اہب پہ شہوت اللہ نے دولوں میں رکھی ہے جو یہ کہتا ہے نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بولتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بول رہا ہے جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے اتنی اتنی یہ کومن سینس کی بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بھائی اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں اس میں کونسی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں بدا نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ جو الٹے الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں یونیمسیہ جانے والی لڑکیاں کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کیوں بھئی کہہ رہے ہیں ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں مفتی صاحب رشتے ہی نہیں آتے اور لڑکا بھی کر رہے ہیں ان سے بولو کہ بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کیسے کر لیں شادی پیسے ہی نہیں ہے گلڈ فرین کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھئی تمہارے پاس نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسو کی ضرورت ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے اوہ بھئی شادی اجاب و قبول کا نام ہے خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہونا تو اللہ دے دے گا پیسے کر لو شادی اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سبر کریں اللہ نے تو نہیں کہا اب آپ کہیں گے یہ پیسے نہیں ہے تو کیا سے شادی ہوگی نکاح نام عجاب و قبول کا بھئی کسی لڑکی سے عقد کر لو ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں وہ اس کہہ ہاں میں نے قبول کیا گواہ سن رہے ہوئے بات ہو گیا اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتا ہوئے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمہ تمہارا خرچہ ہے لیکن یہ ہے میرے پاس میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کٹ کے دے دوں گا بہت مشکل ہے کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوت علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے ادھر بھی جاؤ اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا جو گوروں کا انجام وہ ہے نا گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بتفیلی غلط کیوں ہیں کیوں مشکل ہے اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی پاگل ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑے گئے نا پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے انہوں نے شادی کر لی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا لڑکی کے باپ نے کہا دس سال بکریہ چراؤ گے انہوں نے کہا قبول ہے چراؤ گا انہوں نے کہا شادی تو ہو چلو دس سال بکریہ چلائیں گے شادی تو ہو ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے نو بیویاں رکھی ہیں گیارہ شادیاں کی ہیں ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا لوہے کی یہ کنگوٹھی نہیں ہے نبی نے اس کا بھی نکاح کر آیا ان کی بھی شادی کر آئی تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا بیوی کو بھائی میں ابھی تو یہ کر سکتا ہوں اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے جانا چاہے بھائی ٹھیک ہے اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم اس کم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں نکاح کر لیا مرد نے اب کم اس کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا ادھر ادھر مو تو کالا نہیں کریں گے رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا میرا پیٹ نہیں بھرتا تم وہی رو پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے نکاح صرف نان نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا اولاد پیدا کرنا ہے یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندوں پر ڈال دی ہیں ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو ہر خدیجہ ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے نہیں ہاری بات سمجھ میں پہلی شادی جو ہمارے نبی کے ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی تو آپ نکاح آپ شریف ہیں ٹھیک ہیں تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دی ہے ایک بی بی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو تمہارے تم گناہوں میں پڑھو گے تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف وہ کہتے ہیں زنہ کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے بہو نہیں بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ گے نکال دیں گے کیونکہ یہ بہو ہماری جائدادیں کھا جائے گی یہ ہمارے پراتے کھا جائے گی اب ایک انٹہ پک رہا ہے دو انٹے پکیں گے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں اتنا چھوٹا دل ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار اگر بہو ایک گھر میں آگئی دو روٹی زیادہ پک جائے گی نہ اور کیا ہوگا دو روٹی زیادہ پک جائے گی اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالک ہوتے یہ خواہش رکھ دیئے رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو تیرہ تیرہ سال کی لڑکیوں کے بوائی فرین پھر کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں تو لوت علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا تمہیں محاسبہ کرواؤں گا چلہ کرواؤں گا اور پھر بزرگوں کے بیانات سنوں گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی یہ نہیں کہہ رہی لوت علیہ السلام یہ چار مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے یہ ایسا آدمی چار مہینے کے لیے نکلے گا وہاں لوگوں کو خراب کر دے گئی ہے جو شہوت پرس آدمی ہے نا جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہوگی یہ تبلیغ کا محول جاتے کیا کرے گا اس کو مدرسے میں چھوڑو گے مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا اس کو بچوں کا استاز بناو گے قاری بناو گے بچوں کو پیل لے گئی ہے اللہ معاف فرمائے میں بہت برے الفاظ استعمال کروں لیکن ہو رہی ہے سب کچھ بچوں کو خراب کر دے گئی ہے میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو رکھا نہ کتنا ہی نہیں ایسے پیر اور مرشید سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو بیعت ہوگے نہ شیطان اس کو تمہارے خلاف اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہوگیا تو شیخ کا اس پر دل آجاتا ہے بھئی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا ایک چیز آپ کو بھوگ لگ رہی ہو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے پھر کچھرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے کب تک برداشت کرے گا تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ گند کی طرف جانا شروع اور ایک وقت تک تو واپس واپسی کا چانس ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا کروڑوں روپے بھی پھر بھی واپسی کا چانس تب ہی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا شادی کر کے بھی گلانی چھوڑتے ہو تو لوت علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتی کا من حق ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے اس سے پدا چلا کہ گناہوں میں جب پڑھو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشر بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مو کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے عورتوں کے اپنی زوجہوں کو وقت ہی نہیں دیتے محبت ہی ختم ہو گئی کیونکہ اتنی گل فرینڈ ہیں اسے مو کالے کرا لی ہیں اتنی عورتوں سے مو کالے کرنے کی عادت پڑھ چکی ہے آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا وہ پتہ ہی کیا آ رہے ہیں شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئے عورت پہ کیا گزرتی ہے عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی اس کو یہی نہیں پتہ کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا پرسوں کی گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے ایک عورت کی کول ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑھ چکی ہوتی ہے وہ چسکے لے لی ہوتے ہیں اب شادی کے بعد میرے کہتے ہیں ایک بی بی یہ کیا ہے یہ درجنوں لڑکیاں جردنوں لڑکیاں پہلے ہی سے جب بچہ بالے ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو بچہ بالے ہو برائیوں اس میں پڑھنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو اتنا نیک شریف نکلے گا دیکھو آپ دعائیں دوگے مجھے ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا تھوڑے دن میں اس کے اولاد ہو جائے گی میہ بی بی بچہ وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف میرے جو بزرگ ہیں میرے مشایخ ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی عمرے میں ان کی شادیاں ہوئی تھی ایسی پاکیزہ زندگی رونے گزاری ہے میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کروں تیرہ سال چودہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں ایسی پاکیزہ زندگی تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا تو اللہ نے تیرہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں تیرہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں تیرہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں تیرہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں